السلام علیکم ناظرین اکرام اہل سنت کے لئے ایک عظیم خوش قبر ہے حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان عظمی صاحب قبلہ نے توبہ کر لی ہے حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان عظمی ایک معروف شخصیت ہے ماضی میں ان کی اہل سنت کے لئے کافی خدمات رہی ہیں ان کی مقبولیت عام و خاص کا یہ عالم تھا کہ جس محفل میں پہنچ جاتے دور و دراز کے علاقے کے لوگ جوک درجہ ان کا بیان سننے کے لئے تشریف لاتے ہیں اور جائے محفل سے کئی کلومیٹر دور تک کے راستے بند ہو جایا کرتے ہیں مگر اچانک ایک وقت آیا کہ جب وہ اہل سنت کے موقف سے ذرا ہٹے خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازیبہ کلمات کہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجزیہ کیا اور کہا کہ جناب امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا کر غلطی کی اور اس غلطی کو ہم غلطے ہی کہیں گے اور حضرت علی کے مقابلے میں آکر دوسری غلطی کی یہ بھی امیر معاویہ نے غلط کیا تو علماء اہل سنت نے ان کی گرفت کی اور ان کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی اصلح کی ایک عام امبتی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ جلیل قدر صاحبی کا جائزہ لے جس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہو مگر پھر بھی موصوف اپنی موقف پر جمع رہے اور یوں اہل سنت کی جانب سے ان کا بائیکٹ ہوا اور آج تک اہل سنت کی جانب سے ان کا بائیکٹ ہوتا رہا لیکن آج وہ پرکیب کھڑی آئی کہ حضرت علامہ عبداللہ خان عظمی صاحب نے ان تک کہ اہل سنت کے خلاف اپنے تمام موقفات سے رجوع کرتے ہوئے توبہ و استغفار کیا اور جمعور علماء اہل سنت کے موقف کی تائیر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت موصوف کو استقامت عطا فرمائے اور توبہ کو قبول فرمائے آئیے حضرت کا لیٹر پر دیکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ الكرامی اجمعین میری گجرات والی تقریر سے متعلق گرچ علماء کی آرام مختلف ہوں اس کے باوجود میں صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں نیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی صحابی سے متعلق اہل سنت و جماعت کے موقف کے خلاف جو بھی بات میں نے کہی ہو اور بدمذہبوں کی تعریف و توصیف میں جو بات کہنے میں آئی ہو میں ان سب سے براعت و بیزاری کا اظہار و اعلان کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذمہ و اتوب الی لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی مجلس یا جلسے میں اہل سنت و جماعت کی کسی بھی دینی مذہبی اسلامی شخصیت کے خلاف شان جو کچھ باتیں میں نے کہی ہیں میں ان سے بھی براعت کا اظہار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اے حضرات بھی ترگزر فرمائیں گے اللہم جعلنا من التوابین و جعلنا من المتطاہرین میں نے یہ تحریر خالص اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خشنیدی کیلئے لکھی ہے فقط ارواجی الى رحمت الرحمن و شفاعت سید الانسی والجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین مبارک و سلم علاج و عمی المیزان عبداللہ خان عزمی پندرہ تاریخ دسوہ مینہ سن دوہزار تیز تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھی